خیبر پکتونخہ اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی جیل سے رہائی سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی یہ قرارداد وزیر قانون نے پیش کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ رپورٹ کی تناظر میں بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے خیبر پکتونخہ اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے میں واضح ہوا کہ پی ٹی آئی ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دی جائیں پی ٹی آئی کے خلاف پابندی کا اقدام آرٹیکل سترہ کے خلاف ورزی ہوگا اسمبلی میں عظم استحکام و آپریشن سے متعلق قرارداد بھی منظور کی گئی اس میں کہا گیا کہ افواہیں ہیں کہ عظم استحکام کی آرمی نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے وفاق کسی بھی فیصلے سے پہلے صوبائی حکومت اعتماد ملے وفاقی حکومت جس طرح آپریشن کی راہ ہموار کر رہی ہے اسے مسترد کرتے ہیں اگر آپریشن کی صورت میں نقصان ہوا تو ذمہ داری وفاق پر ہوگی خیابر پکتونخواہ اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی جیل سے رہائی سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی یہ قرارداد وزیر قانون نے پیش کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ رپورٹ کی تناظر میں بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے خیابر پکتونخواہ اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے میں واضح ہوا کہ پی ٹی آئی ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دی جائیں پی ٹی آئی کے خلاف پابندی کا اقدام آرٹیکل سترہ کے خلاف ورزی ہوگا اسمبلی میں عظم استحکام آپریشن سے متعلق قرارداد بھی منظور کی گئی اس میں کہا گیا کہ افواہیں ہیں کہ عظم استحکام کی آرمی نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے وفاق کسی بھی فیصلے سے پہلے صبحی حکومت اعتماد ملے وفاقی حکومت جس طرح آپریشن کی راہ ہموار کر رہی ہے اسے مسترد کرتے ہیں اگر آپریشن کی صورت میں نقصان ہوا تو ذمہ داری وفاق پر ہوگی